فراست المؤمن فإنهو ينظر بنور اللہ مؤمن کی فراست سے بچا ڈرہ کرو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے اللہ پاک ان کو نور دیتا ہے تو معاج بن جبل صاحب نور ہیں ان کے باطن میں نور ہے وہ صالحین میں سے ہیں اس لیے وہ اجتہاد کر رہے ہیں اور اسی کے تسلسل میں عبداللہ بن مسعود اپنے بعد آنے والی نسلوں کو وہ صحابہ تھے اب اگلی نسلوں کو بتا رہے ہیں اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ پہلے قرآن میں دیکھنا قرآن میں نہ ملے تو حضور کی سنت میں دیکھنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام کے قضائع میں حضور کے فیصلے کو دیکھنا تاکہ حضور کی سنت سے روشنی لو وہاں بھی نہ ملے تو پھر صالحین کے فیصلوں کو دیکھنا کیونکہ صالحین کے فیصلوں سے مراد وہی اجتہاد ہیں جو صحابہ اکرام نے کیے جو مجتحد صحابہ نے کیے جو اکابر صحابہ جو اگر سیدنا عبوبکر صدیق کرے اجتہاد تو وہ صالحین کا فیصلہ ہے اگر فاروق عاظم کا اجتہاد مل جائے تو صالحین کا فیصلہ ہے سیدنا عثمان غنی کا اجتہاد مل جائے صالحین کا فیصلہ ہے سیدنا علی المرتضاء کا فیصلہ مل جائے تو صالحین کا فیصلہ ہے تو یہ دونوں دراصل ایک ہی چیز ہیں اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اگر صالحون کا فیصلہ بھی نہ ملے اور اس میں چونکہ صحابہ کہہ رہے ہیں تو اولی ریفرنس ان کا دور صحابہ کی طرف ہے یعنی خلفاء راشدین اور صحابہ اکرام کی رائے کو دیکھنا ان کے فیصلے کو دیکھنا قرآن اور سنت کے بعد اور اگر ان میں بھی نہ ملے اور یہ بات کے عدوار میں بھی اگر دیکھنا پڑے کسی کو تو اولیاء صالحین اور ایمہ جو بزرگوں کے اقوال آثورٹی ہیں وہ بھی اس حدیث سے ہیں حدیث سے ہم جب آثورٹی کوٹ کرتے ہیں نا کہ ایمہ نے یہ کہا امام سیوتی نے یہ کہا امام رازی نے یہ کہا امام اسقلانی نے یہ کہا اور امام بخاری نے یہ کہا امام مسلم نے یہ کہا امام قشیری نے کہا امام سلمی نے کہا امام حافظ ابن کثیر نے یہ کہا امام تبری نے یہ کہا شاہ ولی علیہ مددس دیلوی نے یہ کہا شیخ عبدالحق مددس دیلوی نے یہ کہا امام قسطلانی نے کہا قاضی یاز نے کہا امام کرتبی نے کہا جب ہم کوٹ کرتے ہیں آثورٹیز کو تو بعض لوگ سوچتے ہیں اور سوچ بھی سمتے ہیں سوچ بھی سکتے ہیں کہ یہ ایتوریڈیز کہاں سے آگئیں تو آپ تو حدیث اور سنت کی حجیت ہونے کا انکار کر رہے ہیں اور آقا علیہ السلام نے جو تربیت کی اپنے صحابہ کو وہ تو قرآن اور حدیث یعنی سنت کے بعد اولیاء اور صالحین کے اقوال کو بھی حجت منا رہے ہیں یہ سب آئیمہ محدثین یہ اقابر مفسرین یہ اولیاء اور صالحین تھے اہلِ تقویٰ تھے اہلِ ورہ تھے اہلِ نور تھے اہلِ شرحِ صدر تھے تو فرمایا ان کے فیصلے پر عمل کرنا تیسرا سورس یہ اور اس کے بعد فرماتے ہیں اگر فَإِنْ جَاءَ عَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا قَدَابِهِ نَبِيُّهُ وَلَا قَدَابِهِ الصَّالِحُونَ کوئی ایسا ایشو آ جائے کہ جو نہ قرآن میں ملے نہ آقا علیہ السلام کی سنت سے اس کا کوئی ریفرنس ملے اور نہ صالحین کے فیصلے میں ملے تو فرمایا فَلْ يَجْتَحِدْ رَأْيَهُ اس کے بعد چوتھے درجے پر وہ اپنے اجتحاد کرے ریزننگ سے کام لے تو آقا علیہ السلام یہ حدیث بیان کر کے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امام نسائی کہتے ہیں قَالَ عَبُو عَبْدُ الرَّحْمَانَ حَاظَرْ حَدِيثُ جَيِّدٌ جَيِّدٌ یہ حدیث اپنی سند میں جیید جیید ہیں اجود ہے پھر اس کے بعد یہی حدیث ابھی امام نسائی نے اسے محمد بن علیٰ کے طریق سے ان سے لیا تھا اور ان ابی معاویہ اور پھر روایت امام نسائی نے اور طریق سے بھی حدیث ملی ہے محمد بن علی بن میمون کے سے روایت کی ہے انہوں نے الفریابی سے روایت کی انہوں نے صفیان سے ان الامش اور اس حدیث کے راوی عبد الرحمان بن جزید ہیں جو عبداللہ ابن مسعود سے روایت کر رہے ہیں اور نئی سند میں راوی حریس بن زہیر ہیں وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کر رہے ہیں اور پھر وہی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں فرمایا فَإِن جَا عَمْرٌ فَلْيَقْدِ فِيهِ بِمَا فِي کِتَابِ اللَّهِ اپنے تلامزہ سے فرماتے ہیں کسی کے پاس ایسا کوئی شوائے تو اللہ کی کتاب قرآن سے فیصلہ کرے فَإِن جَا عَمْرٌ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَلْيَقْدِ بِمَا قَدَابِهِ نَبِيُّهُ پھر حضور کے فیصلے اور سنت کے مطابق کرے اور اگر ایسا عمر آئے جو قرآن اور سنت دونوں میں نہ ملے تو فَلْيَقْدِ بِمَا قَدَابِهِ الصَّالِحُون پھر صالحین کو دیکھو کہ صالحین نے جو اپنی تحریر کی ہو رائے دی ہو فیصلہ کی ہو ان کے مشرف پہ چلو ان کے مسلک پہ چلو یہ ہے آثورٹی کس طرح اولیاء سالین اور بزرگوں کے مشرف پہ چلنا یہ سنت صحابہ ہے صحابہ کرام اس کو بطور آثورٹی کوٹ کر رہے ہیں اور یہ کوئی نئی بات نہیں کہیں صحابہ کرام ربداللہ ابن مسعود نے حدیث سند جیت کے ساتھ یہ وہی بات ہے جو اللہ نے تعلیم کی فرمایا اہدن السراط المستقیم سراط اللذین انعمت علیم اے اللہ ہمیں سیدھی را دکھا سورہ فاتحہ کی پہلی دعا ہے اور قرآن میں تعلیم کی گئی پہلی دعا ہے اے اللہ ہمیں سیدھی را دکھا اب سیدھی را کونسی بڑا آسانتہ فرما دیے جاتا سراط کتاب اللہ سراط القرآن سراط بے ما حکم اللہ سراط بے ما عمر اللہ صد اللہ پاک کے حکم کی اور قرآن کی را دکھا نہیں فرمایا بلکہ فرمایا سراط اللذین انعمت علیہم سیدھی را دکھا سیدھی را کونسی ان بندوں کی ہے میرے اللہ جن پر تُو نے انعام فرمایا ہے جن بندوں پر اللہ نے انعام کیا یہ وہی قداب السالحون کی بنیاد وضع ہو گئی قرآن مجید میں جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے جو لوگ راتوں کو سجدہ ریز رہتے جو لوگ دنیا سے اپنے دنوں کو کاٹ کر اللہ کی محبت میں اپنے تعلق کو جوڑے رکھتے ہیں جن کو اللہ نے زہد اور ورہ عطا کیا ہے جن کو اللہ نے تقویٰ عطا کیا ہے جن کی جبینوں پر سجدوں کا نور ہے جن کے دل اللہ کی محبت اللہ کی معرفت کے نور کے ساتھ روشن ہے جن کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں نسبت و قربت نصیب ہے جو حضور کی سنت کی اتباع میں فنا ہے جو عشق اور محبت رسول میں فنا ہے جو آقا علیہ السلام کی کچہری تک واسطہ رکھتے ہیں اور ایکسیس رکھتے ہیں جن پر آقا علیہ السلام کے فیوزات ہیں اللہ رب العزت کی انعائیات ہیں جو رات کو اللہ سے مناجات کرتے ہیں اور جن سے اللہ دن کو اللہ پاک ان کے دنوں میں اپنی ہدایت القا کرتا ہے یہ صالحون ہیں یہ انعام یافتہ بندے ہیں جن سے اللہ راضی ہے اور یہ جو لوگ ہیں قرآن نے کہا ان اللہ کے انعام یافتہ بندوں کی راہ صحیح راہ ہے صیح راہ ہے وہی بات حدیث پاتھ میں کہی پھر یہی چیز امام ترمزی یعنی آپ دیکھئے امام نسائی پھر مزید اور روایت سے بلائے ہیں اب دیکھئے کہ یہ بات کتنی تشہیر ہو گئی تھی اس بات کو کتنا پروپیگیٹ کر دیا گیا کہ کتنے تنامزہ تابعین تبہ تابعین اور ترک ایک حدیث کو بیان کر رہے ہیں اب تیسری سنت پھر امام نسائی نے اسی حدیث کی دی وہ محمد بن بشار سے روایت کرتے ہیں اور وہ ابو آمیر سے اور وہ صفیان سے وہ شہیبانی سے وہ شابی سے اور وہ حضرت کازی شرعہ سے اور وہ لکھتے ہیں یہاں یہ حدیث کا مضمون اور بدل گیا ابھی تک جو میں نے کوٹ کی وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آثوریٹی پر اس سے پہلے جو کوٹ کی وہ معاذ ابن جبل کی آثوریٹی پر اب سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آثوریٹی اب وہ بات کہاں گئی کہ سیدنا عثمان غنی کی شہادت سے پہلے یہ کنسپٹی نہیں تا سنت رسول کی حجیت کا یہ حضور کے جیلیشر ججمنٹ کی حجیت کا یہ سیدنا فاروق عاظم خط لکھ رہے ہیں ہدایت دے رہے ہیں اپنے گورنروں کو تو تیسری روایت یہ ہے کہ قاضی شریح ان کو جج مقرر کیا گیا تو انہوں نے سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا قاضی شریح نے اور ان سے سوال کیا کہ میں جج مقرر کر دیا گیا ہوں آپ نے مجھے جج مقرر کیا سیدنا فاروق عاظم کے دور خلافت میں تو قاضی شریح نے پوچھا یا امیر المومنین مجھے تعلیم بھی کر دیں آقا علیہ السلام کی جو تعلیم ہے کہ بتائیں کہ میں فیصلے کس طرح کروں اور پریوریٹی کیا ہو تو سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے قاضی شریح کو عراق میں کوفہ میں خط بیجا اور اپنے لیٹر کے ذریعے یہ انسٹرکشنز بیجی وہ انسٹرکشنز حدیث میں ہیں فَقَاتَبَ آئِلَئِهِهِ اَنِقْدِ بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ تو سیدنا فاروق عاظم نے بھی یہی تعلیم دی کہ جب کوئی کیس آ جائے تو اس کا فیصلہ کتاب اللہ یعنی قرآن سے کرنا فَإِلَّمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللَّهِ اور اگر وہ قرآن میں وہ ایشو اس کا حکم کٹیگوریکلی ایکسپریسلی نمیلے تو فَبِ سُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ یہ لفظ ہیں یہ سیدنا فاروق عاظم نے لکھا ہے کہاں سیدنا عثمان غنی کی شہادت کے موقع پر قاتلین عثمان کے موں میں یہ ڈالنا کہ وہ پہلے لوگ تھے سب سے پہلے جنہوں نے سنتِ رسول کی حجیت کی بات کی کتنا بڑا دھوکہ ہے کتنی بڑی بددیانتی اور خیانت ہے علمی سیدنا فاروق عاظم اپنے دور میں خط لکھ کر کوفہ کے چیف جسٹس کو حضرتِ قاضی شرعہ کو یہ ہدایت دے رہے ہیں کہ اگر قرآن میں نہ ملے فَبِ سُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم پھر سنتِ رسول سے ویصلہ کرنا فَإِن لَمْ يَكُن فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ اگر قرآن اور سنتِ رسول دونوں میں نہ ملے اس کا واضح حکم تو فَاقْدِ بِمَا قَدَابِ السَّالِحُونَ فَاقْدِ بِمَا قَدَابِ